جے بھارت میں دیویدر سنگھ راٹھوڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آئی ڈی اے جے پور فیجیکل اکڈمی آپ سے بھی کا دل کی گہرائی سے ہاردی کا بنندن ہے اور ابھی آرمی اگنی ویر کے فیجیکل کی تیاریاں جور سور سے چل رہی ہے اور ان کے فیجیکل سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں سب سے پہلے اوتیپور میں برتی ایک تارک سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو جو بھی بچے فیجیکل کے لیے جانے جائیں گے ان سے پہلے ان کے پاس ڈاکومنٹس ہونے چیئے اور اگر آپ نے ابھی تک ڈاکومنٹ تیار نہیں کروائے ہیں تو جلدی سے جلدی تیاری کروالی جئے تو کوئی کمی نہ رہ جائے اس کے لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے پورے ڈیٹیل سے ڈاکومنٹس کے بارے میں بتائیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک فیجیکل کی تیاری ستھاک نہیں کی ہے اور اگر آپ جائپور اے آرو سے ہو جو کی ستمبر میں ہے تو یا اس کے بعد ہے ہمارے یہاں پر آرمی کے فیجیکل سٹارٹ ہو چکے ہیں جس کے اندر گرلز اینڈ بوئیز کے سیپریٹ الگ الگ ہوسٹلز ہیں آپ یہاں تیاری کر سکتے ہیں یہاں سائنٹیفک طریقے سے تیاریاں کروائی جاتی ہے تو اسی کے ساتھ میں میں آپ کو بتا دوں آج ہمارا یہ جو ویڈیو ہے یہ ہے پورے ڈاکومنٹس کے اوپر تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن جنو پریس کیجئے کیونکہ بینا بیل آئیکن پریس کی آپ کو نئے نوٹیفکیشن نہیں ملیں گے تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس کی تو آپ کے پاس پوری ڈاکومنٹس کی لیسٹ ہونی چاہیے اور اس لیسٹ کے اکورڈنگ آپ نے بڑھانے چاہیے ابھی ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ کس طرح سے ہیں کیسے ہیں اور کس طرح سے بنانے پڑیں گے آپ کو سب سے پہلے یہ ہے پولیس ویریفکیشن تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پولیس ویریفکیشن کا ڈاکومنٹ ہے جو کہ آپ کو اس طرح کا دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کا پولیس ویریفکیشن ڈاکومنٹ ہوگا یوں کہ آپ کو بنوانا پڑے گا اور یہ ای مطر وغیرہ سے بن جاتا ہے اور یہ چھے مہینے پورانا بھی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے پچھلی سال بھرتی دیکھی تھی اور اب کی بار دوبارہ بھرتی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ دوبارہ بنوانا پڑے گا تو چھے مہینے سے پورانا نہیں ہونا چاہیے چیک کر لیجئے اگر ایسا ہو تو چینز کروا لیجئے اسی کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آپ کی مارک سیٹ آتی ہے مارک سیٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسی بچے کی ہے جو کہ 8th کلاس اور یہ ہے 10th کلاس اور یہ ہے 12th کلاس تو آپ کے پاس جتنے بھی آپ نے ایجوکیشن کی ہے گریجویشن بھی کر رکھی ہے تو وہ بھی ساتھ لگا لیجئے تو ساری ڈاکومنٹس آپ کے پاس اوریجنل ہونے چاہیے یہ سارے ڈاکومنٹس اس طرح سے اور وہ بھی ریکوگنائز بورڈ سے ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ آپ کہیں فرجی فرجی بنا کر کے لے کے جا رہے ہو پہلے اگر آپ کہیں اوپن بورڈ سے کر رہے ہو تو آپ پہلے پتا کر لیجئے کہ وہ اس میں ریکوگنائز ہے یا نہیں ہے کیا آرمی میں ویلیڈ ہے یا نہیں ہے اس کی ویب سائٹ ہوتی ہے وہاں جا کر کہ آپ چیک کر سکتے ہو کہ ہم جس بورڈ سے کر رہے ہیں وہ بورڈ اس میں allow ہے یعنی اس کی مرکسٹ کو allow کرتے ہیں کہ نہیں اور اسی کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں یہ ہے ہمارا character certificate character certificate آپ کو دو بنوانے ہیں ایک آپ کا ہوگا سرپنس تحصیل دار سے اور اسی کے ساتھ ایک اسکول اور اسی کے ساتھ میں میں نے ابھی بتایا آپ کو چریتر پرمان پتر چریتر پرمان پتر دو ہوتے ہیں تو ایک آپ کو سرپنس یا تحصیل دار سے بنوانا ہوگا وہیں دوسرا ہوگا آپ کا اسکول جہاں لاسٹ اسکول آپ نے کی ہے وہ بھی چھ مہینے پوراڑا نہیں ہونا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چریتر پرمان پتر اسی کے ساتھ unmarried دوستو آپ کو جیسے پتا ہوگا پھوج کے اندار married نہیں ہوتا ہے unmarried ہی چلتا ہے تو اگر آپ unmarried ہیں تو unmarried کا کیا proof ہے تو اس کے لیے unmarried certificate ہونا چاہیے اب آپ کی سادھی ہو نہ ہو اسے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہاں پر ہونا چاہیے unmarried certificate تو وہ unmarried certificate آپ کو بنوانا پڑے گا سرپنس وغیرہ سے بنوانا سکتے ہو آپ اسی کے ساتھ میں آپ کا یہ ہے مول نواز پرمان پتر مول نواز پرمان پتر جس کو bonofide certificate جس district کا جس state کا یہ بنا ہوتا ہے وہیں کی آپ اسی district سے آپ برتی دیکھ سکتے ہو تو یہ بہت جروری ہے اگر آپ نے نہیں بنوانا ہے تو یہ بنوانا ہے دس سال کا وہاں record ہوتا ہے کہ آپ لگاتار دس سال وہاں رہے ہو اس کا record ہوتا ہے وہیں یہ بنتا ہے اسی کے ساتھ میں اور یہ ہے جاتی پرمان پتر دوستوں جاتی پرمان پتر بہت سارے لوگ بولتے ہیں جرنل کاسٹ والے کو جاتی پرمان پتر کیا جرورت ہے راج پر جات اس کو کیا جرورت ہے سبھی کو چیئے سبھی کو جاتی پرمان پتر چیئے اسی کے ساتھ آج کل religion certificate بھی چیئے religion certificate جس کے اندر دھرم کا certificate جیسے کہ ہندو ہے یا مسلم ہے اگر آپ کے جاتی پرمان پتر میں ہی دھرم بھی mention ہے تب تو جرورت نہیں ہے اگر نہیں ہے تو آپ کو دونوں الگ الگ بڑھوانے پڑھیں گے اسی کے ساتھ میں یہ ہے affidavit affidavit 100 روپے کے stamp paper پر ویسے تو 10 روپے کا stamp paper ہوتا ہے اس کے اوپر بڑھوانا پڑھتا ہے اگر 10 روپے کا نہیں مل رہا آج کل ملتے نہیں تو آپ 50 کے 100 پر بڑھوانا سکتے ہو تو یہ ہے آپ کا affidavit اس طرح سے دیکھ سکتے ہو ایسا بنتا ہے آپ collect وغیرہ میں جا کر یہ بنوا سکتے ہو اور notary attest بھی کرونا ہے اسی کے ساتھ میں آپ آدھار کارڈ بناوا ہونا چاہیے اور ساتھ ہی لنک ہونا چاہیے اسی کے ساتھ میں account account بھی آپ کھولنا ہے pen card بھی بنا ہونا چاہیے اور یہ ویسے تو sbi میں آپ account کھولو لینا چاہیے بیٹر رہے گا نہیں ہے تو کوئی دکھت نہیں کسی بھی bank سے آپ کو یہ account کھولو آنا ہے اسی کے ساتھ میں آپ کی passport size photo پاس size photo کے اندر آپ کی cutting hair cut لیا ہونا چاہیے ڈاڈی جو کہ print out نکالا ہونا چاہیے color کی ضرورت نہیں black and white بھی چلے گا اور ان سارے documents کے 4 photocopy set بھی ہونے چاہیے تو اگر آپ لوگوں نے یہ سارے documents نہیں prepare کروائے ہیں تو جلدی سے جلدی prepare کر لئے اور ساتھ ہی اور اپنیٹس کے لئے جڑے کرائیں گے تو ملتے ہیں سی کسی اور ویڈیوم تب تک کے لئے جائے ہین گوڈ بائی ٹیک کیا